تمام میرے گارڈی فرنس کو وجہ سمکنے گارڈن میں بہت بہت خوش آمدید میرے گارڈی فرنس اس وقت میرے روٹ آف گارڈن میں آپ جتے بھی یہ فلاورز دیکھ رہے ہیں یہ تمام ہی یہ ونٹر کے فلاورز ہیں جو کہ بقاعدہ میں نے سیڈز کے ذریعے انہیں گروہ کیا ہے اور آپ نے دیکھنے اور چاہنے والوں کے لیے کہ یہ ونٹر کی یہ فلاورنگ سیڈنگ کو کیسے ٹرانس پلانٹ کرتے ہیں ان کی ریپورٹنگ کرتے ہیں ان کی ٹیپس اور انفرمیشن کے حوالے سے انفرمیشن ہے بقاعدہ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں اور جتنے بھی میرے گارڈ فرنس ہیں یہ ونٹر کے فلاورنگ پلانٹس ہیں چاہے اس میں یہ کلینڈولاس ہو چاہے میری گولڈ ہو چاہے فلوکس ہو سنان ایریاس ہو لاب لائس بلیڈنگز ہو اور یہ ادھر یہ ڈیزی فلاورز انفرکرائس انتھینیم ہو جوک فلاور ہو یہ بقاعدہ ہے سارے کے سارے ہر سال میں سیڈ ہی کے ذریعے گروہ کرتا ہوں اور بعد میں یہ سیڈ سے کر کے بقاعدہ ہے سیڈ سے گروہ لگاتا ہوں آپ دیکھیں آپ جس طرح یہ سات انچ کے پاٹ میں جتنے بھی یہ میرے پلانٹس ہیں سارے کے سارے سات انچ کے پاٹ میں لگے ہوئے ہیں جیسے کہ یہ میری گولڈ دیکھ رہی ہیں اسی طرح یہ انفرکرائس انتھینیم کے یہ دیکھ رہی ہیں ان میں بھی ایک ایک پلانٹس لگایا ہوا ہے اور بے تہاشا فلاورنگ بیٹس بن رہی ہیں اور ساتھ ساتھ پیارے پیارے سے یہ فلاورز ہیں یہ ملٹی کلر کے فلاورز ہیں یہ بلوم ہو رہے ہیں اور اسی طرح میرے گلڈ فلانٹس ہیں یہ جو پلانٹس آج کی ویڈیو ہے جس حوالے سے ہے یہ جو ریڈ ریڈ کے لگے ہیں یہ دیکھ رہی ہیں یہ فلاورز ہیں یہ لاب لائس بلیڈنگ کے یا یہ پلانٹس ہے اور اس فلاور کو آپ ٹیسر فلاور بھی کہتے ہیں ویڈ ویڈ فلاور بھی کہتے ہیں جو کلر ہے وہ ویڈ ویڈ یا رڈ کلر کے فلاور ہیں اور بوٹینیکل جو نیم ہے اس پلانٹس کا ایمرانتس ہے ایمرانتس اسے ٹیل بھی کہتے ہیں جس طرح یہ اس کے بعد میں جو فلاورز کے جیسے ہوتا ہے یہ دون نمائے ایک شیپ ہوتی جس طرح فاکسٹیڈ ہوتا ہے ایمرانتس اس کے بوٹینیکل جو نیم ہے اور بیسکلی یہ ایڈیبل پلانٹ ہے اس کے لیس بھی اس کے استعمال کیا جاتے ہیں اور اس کے سیٹس بھی کیا جاتے ہیں میرے تو فیر انفرمیشن تھی اپنے دیکھنے چاہنے والوں کے لیے کہ اس کے فلاور کے حوالے سے کیونکہ میں نے بکارتا ہے یہ تیسرا سار ہے یہ ایمرانتس کے بکارتا سیٹس ہے سیو آر کرتا ہوں اور بگاہدہ ہے انہیں گرو کرتا ہوں اور یہ تیسرا سار ان پہ ہے ساتھ ان کے پارٹ میں لگے ہوئے ہیں اور ایمرانتس پہ ہے اب اس وقت یہ دیکھیں یہ فلاورس آنے کا سسرا شروع ہے یعنی سب سے پہلے فلاورس کن پہ آتے ہیں سب سے پہلے جو فلاورس آتی ہیں میرے ایدر یہ میری گولڈز پہ آتی ہیں اس کے بعد ہے یہ ایمرانتس پہ آتے ہیں اور اس کے بعد ہے ایمرانتس یعنی جیسے ٹیسل فلاور ہے لو پڑی بیڈنگ پہ یہ فلاور آنے کا یہ سسرا سٹرٹ اپ ہوتا ہے ابھی تو ہوں ایک گیا لیفنس ہے یہ دو دو پراونٹس لگائے ہوئے ہیں میں نے ایک پراونٹ بھی لگا سکتا ہوں یہ پراونٹ بھی ہوگا یہ تھوڑا سکی ہلتھی بوشی گروہ ہوگی بڑے بڑے لیوز نکلیں گے اور یہ جو یہ جو فلاورس ہیں یہ بھی بڑے بڑے دھون موال نکلیں گے بنتے جاتے ہیں بڑا خوب سب پیارے پیارے سے بنتے ہیں اپنے دیکھنے والے چاہنے والے کے لئے بقائدہ ویڈیوز بھی آئی ہوئی ہیں کہ کیسے اس کا یہ سیڈز لگا جاتے ہیں کیسے اس بات میں سیڈ بھی سیڈ کیا جاتے ہیں اب کیونکہ یہ دو پلانٹس ہیں اس لیے چھوٹے چھوٹے پلانٹس ہیں لیکن ایسی کو بات نہیں ہے آپ یہی پلانٹ اگر بڑے پاپ پاٹ میں بھی لگا سکتے ہیں کیاری میں بھی لگا سکتے ہیں جتنی آپ بڑے مجزش میں لگائیں گے پلانٹس آپ کو ہلتی بوش ہوگی اور اگر اسی پلانٹس کو میں ہلتی بوشی کرنا چاہوں گا میں یہاں سے یہ جو فلاورز ہیں آگر چھوٹے 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 پلانٹس اگر زیادہ لینے ہیں فلاورز ہیں یا بڑے لینے ہیں تو یہاں سے اس کے میں پنچنگ بھی کروں گا تو نیچے سہیے سیڈ سے یہ برانچیس نکلتی ہیں اور اس طرح ہلتی بوشی ہوگا تو میرے گرفنس ہے یہ میرے آج کی تھوڑا سا انفرمیشن تھی آپ جہاں مختلف ونٹر کے فلاورز آنے کا سسلا شروع ہے کہ ونٹر میں کون کون سے ہیں یعنی جنوری کے مرڈ میں کون کون سے جن بے ہیں پلانٹس میں فلاورز ہیں ان کا آنے کا سسلا سٹیٹ اپ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں چھوٹے سے اور کور فردہ منی پلانٹس پلانٹس میں بھی رکھائے میں میں نے بتایا کہ سارا سیلنگ کے ذریعے میں نے ایک رو کیا یا چھوٹے سے پورٹ میں بھی بلکل چھوٹے سے پورٹ میں دو ہنچ کے پلانٹ پر بھی یہ فلاورز ہے یہ دیکھیں اس میں آگئے اب باقی ابھی آپ سیلنگ دیکھیں جیسے سارا نیرین کے لیفز نکر رہی ہیں ڈاک فلاورز ہے ابھی ان پر ہے بھی فلاورز ہیں نہیں آرہی نائی فلاورز ابھی برس بننی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیزن کے مطابق ہر پلانٹ اپنے سیزن اگر مقررہ ٹائم پیریڈ پر لازمی فلاور دینے چاہے فلاور کم آئے چاہے زیادہ آئے کب تک لے گا جبکہ بہار ختم بہنی ہوگی بہار آنے تک ہے ہر ایک میں فلاورز ہیں وہ لازمی ہی آتے ہیں لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پلانٹس کون کون سے آپ نے لگائے ہیں جس طرح کے پلانٹس ہیں ان کے بھی سٹیپ پر سٹیپ ہے ہر پلانٹ پر ہے اپنے ڈیوریشن کے مطابق ہے انہیں فلاورز آتے ہیں تو میرے گانی فنس آج کی میری ویڈیو سی لائی ویڈیو پر آب فلاورز آنے کسی اس طرح سٹارٹ اپ ہے کسی اس کو ہلتھی بوشی کرنا ہے تو میرے پر ساتھ انچ کے مطابق ہے تو میرے پاس میں اسے کیاری میں بھی نگا سکتا ہوں بڑے گملے بھی بھی نگا سکتا ہوں سوڑا سا زیادہ خود سکتا ہوں نمائی پن ہو ٹھیک ہے اس کی پنچنگ بھی کر سکتے ہیں تاکہ اور ہلتھی بوشی ہو تو میرے گھر پاس ان پلانٹس کو ہے ابھی میں صرف جو فردیلہ کی ہے وہ پر ایک گوبر کی ہی خات ہے اور بکاتہ گوڑائی وغیرہ کی ہے یہ ڈروٹ آف گارڈن پر بھی ہیں ابھی تک ہیں یہ پلانٹ میں لگے ہوئے ہیں اور یہاں ہی ہیں یہ رہتے ہیں جب تک کہ گرمیاں آ جائیں اس کا سیزنہ ختم ہو جائے اور یہاں جو سن لائٹ ہے تقریباً ہے چار سے پانچ گھنٹے کی سن لائٹ آتی ہے آگر سن لائٹ نکلی ہو تو جیسے ابھی آت بڑی مشکل سے سن لائٹ نکلی ہے تو اور جہاں تک پانی کا ہے پانی نورملی دوک دن کے بعد جب تک سوائی ڈوائی آٹ نہیں ہوتی تک تک میں اسے پانی نہیں دیتا تو میرے گھر پاس امید کریں گے کہ میرے دیکھنے مجھے والوں کو چاہنے والوں کو آج کی ویڈیو ا مرنس کے یہ فعور کے حوالے اس کے ان کے ٹپس کے حوالے سے گروہ کے حوالے سے یہ ویڈیو پسند آئے گی بائی فرام واجس ہوم کچھنگار